پردیش کے جنپد ہاپور میں پولیس کے دوش کے دوران چالیس ورسے یوک کے موت ہونے سے مچا ہڑ کم اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سواد آتا حجد چودری لائیو جڑ چکے ہیں حجد کیا ہے پورا معاملہ جرہ وستار سے بتائیں گے آپ کو میں بتا دوں یہ معاملہ جنپد ہاپور کے تھانہ حافظ بور چھیتر کا ہے جہاں چار جوہریوں کی سوچنا پولیس کو ملی تھی کہ جنگل میں چار جوہری جوہاں کھیل رہے ہیں پولیس پارٹی نے وہاں پر دوش دی دوش کے دوران جب پولیس پارٹی نے دوش دی تو تین لوگوں کو وہاں موقع سے پکڑ دیا دو لوگ وہاں سے بھاگنے میں سفر ہو گئے بھاگتے بھاگتے ایک کا پیچھا جب پولیس کر رہی تھی تو وہ چکر کھا کر کے گر گیا اور وہ بےوس ہو گیا بےوس ہونے کے بعد پولیس اس کو اٹھا کر کے سیدھا ہسپتار لے گئی چاہاں اسے مرت گوزت کر دیا گیا اسجد پیڑیت پکڑے گئے تین یوک اور پولیس پر ہتیا کا عروب لگایا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ کافی یہاں بھیڑ میں ایک آکروس پھیلا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ پولیس دوارہ مرپیٹ کر اس کو اس کی ہتیا کر دی گئی ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو اس کے ساتھ جوہاری جوہاں کھیل رہے تھے ان کے اور اس کے بیچ کوئی نہ کوئی کہا سنی یا مرپیٹ ہوئی ہے موقع پر پولیس کی ادھیکاری پہنچ گئے ہیں جہاں شروع کر رہے ہیں اور ابھی سہو کو پوچ مارٹم کے لیے بھیجا جا رہا ہے اسجد اگر آپ نے ڈوکٹروں سے بات کی ہو تو ڈوکٹر کیا کچھ کہہ رہے ہیں مرتک کے بارے میں نہیں ابھی سہو کو پوچ مارٹم کے لیے بھیجا جا رہا ہے ابھی کوئی بھی اسپسٹ جواب نہیں دیا گیا ابھی ڈاکٹر کوئی کسی طرح کی کوئی اسپسٹ ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہٹ کا پیسٹنٹ تھا پہلے سے ہی یہ پولیس ادھیکاریوں کا ماننا ہے شکریہ حجد تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں اس پوری گھٹنا کو لے کر ڈی ایس پی صاحب نے کیا کچھ کہا وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں کیا معاملہ ہے کہ ابھی تک اس میں یہ سامنے یہ دھانا آبیسپور سیتر کے انترگر سونا پیٹرول فرم کرتا ہے وہاں پہ پولیس کو سوچنا ملی کچھ لوگ بیٹھ کے جوہ خیل جائے وہاں پہ پولیس کی ٹیم گئی تین لوگوں کو انہوں نے بگڑا وہاں سے انہوں نے کبجے سے تاز کے گھٹی اور پیسے ملے تین لوگوں بگڑے اور دو لوگ وہاں سے بھاگے جن میں سے ایک آدمی مسئل وہیں آپ کو بتا دے کہ سی اے میں نیوز کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملائے کرناٹک راجیہ کے بیدر جلے میں جہاں پر تین کسانوں نے آتمہ ہتیا کی تھی اس خبر کو سی اے میں نیوز نے پرمکتا سے دکھایا تھا خبر چلنے کے بعد کرناٹک سرکار کی نیند کھولی اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے رامدہ سپاٹیل کرناٹک سے ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں رامدہ سی اے میں نیوز کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملائے بیدر جلے میں اس پر کیا کہیں گے آپ سر کرناٹک سرکار جو ہمارے جو خبر لگی ہے سی اے نیوز کی جو خبر لگی ہے اس پر پرشیاسن کو ایک جاگ آئی چکی ہے پرشیاسن ہمارا خبر دیکھتے ہی پرشیاسن نے کرناٹک سرکار کے جو منتری ہے پرشیو پالن منتری پربو بی چوان کا چھتر آتا ہے اس چھتر میں چار کسانوں نے اتمہتیا کی دیسا اس کے اوپر ترنت ہمارا چینل نیوز بتانے کے بعد میں ترنت آ کر جو کسان اتمہتیا گرست ہوئے ہیں اس گھر کو جا کر انہیں نے اپنے طرف سے انودان دس تزار روپے کا انودان ان کو دیا ہے رامدہ سی اگر آپ نے پیڑیتوں سے بات کی ہو تو کیا منتری جی کے دیے گئے آسواسن سے پیڑیت سنتوشت ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ رامدہ سی اگر آپ نے منتری جی سے بات کی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئیس پورے معاملے کو لے کر منتری جی نے بتایا ہے کہ منتری جی نے بتایا ہے کہ منتری جی نے پرشیاسن کو جو پرشیاسن ہے ان کے طرف سے جو ہیلپ ہوتی ہے وہ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے ایسا ان کو آسواسن دیا ہے شکریہ رامدہ ستمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے